آزاد کشمیر میں مسافر بس کھائی میں جا گری حادثے میں بیس افراد جانبھاک تیس سے زائد زخمی ہو گئے بس راولپنڈی سے راولا کوٹ جا رہی تھی آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ بس راولا کوٹ جا رہی تھی آزاد کشمیر میں مسافر بس کھائی میں جا گری حادثے میں بیس افراد جانبھاک تیس سے زائد زخمی ہو گئے بس راولپنڈی سے راولا کوٹ جا رہی تھی آزاد کشمیر آزاد پتن میں مسافر بس کھائی میں جا گری ہے حادثے میں بیس افراد جا بھاگ ہوئے ہیں تیس سے زائد زخمی بھی ہوئے ہیں آزاد کشمیر بس راولپنڈی سے راولا کوٹ جا رہی تھی افسوسناک واقعہ آپ سے شیئر کر رہے ہیں آزاد کشمیر میں بس کھائی میں گرنے کا واقعہ آزاد کشمیر میں مسافر بس کھائی میں جا گری ہے حادثے میں بیس افراد جان بھاگ ہوئے ہیں جبکہ تیس سے زائد زخمی ہونے کی اطلاع بھی موصول ہو رہی ہیں بس راولپنڈی سے راولا کوٹ جا رہی تھی آزاد کشمیر آزاد پتن میں مسافر بس خائر میں جا گری ہے مزید تفصیلات جانت ہے نمائد آج نیوز امناس خان سے امناس بتائے گا واقعہ کس طرح سے پیش آیا اس وقت زخمی کتنے ہیں اور ان کو کہاں منتقل کیا گیا ہے یہ افسوسناک واقعہ آزاد پتن گراری پل ہے جو آزاد کشمیر اور پاکستان کو ملاتا ہے وہاں راولپنڈی سے راولا کوٹ آنے والی کوسٹر جو ہے مسافر بین جو ہے وہ گہری خائر میں گری ہے جس میں ابتدائی طور پر جب ہم نے انتظامیہ سے بات کی ڈپٹی کمیشنر فلندری سے بات کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ بیس سے زائد جو ہیں وہ افراد جان کی بازی آ چکے ہیں اور ایک سے لے کر تین تک جو لوگ ہیں ان کو زخمی ہیں ان کی بھی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے اور گھاڑی جو ہے وہ گہری خائر میں گری ہے جہاں پر اندازی سرگرمیوں میں مشکلات کا سامنا ہے اس کے ساتھ سلیڈ کواٹر جو ہے وہ بھی کافی دور ہے جس کی وجہ سے انتظامیہ اور باقی جو ٹیمیں ہیں وہ جائے ازاد کی طرف روانہ ہو چکی ہیں ڈپٹی کمیشنر عمر آزم کے مطابق اس وقت ٹیمیں وہاں پہ پہنچ چکی ہیں مقامی لوگ بھی جو ہے وہ اندازی سرگرمیوں میں مصروف ہیں اور یہ افسوسناک واقعہ جو ہے وہ ازاد پتن پل ایک گراری پل ہے اس کے قریب پیش ہے اور صبح صویرے یہ گاڑی رولہ کورٹ کی طرف آ رہی تھی اور گہری خائر میں جا گری ہے جس کے بعد اب اندازی تیمیں جو ہیں ریسکیو اور دلی انتظامیہ جو ہیں وہ جائے اتھا کی طرف روانہ ہو چکی ہیں جی ٹھیک ہے امناس خان ابھی آپ نے بتایا کہ بیس افراد جاں بہاک ہیں تیس سے زائد زخمی ہو گئے ہیں لیکن ابھی بھی اندازی کاروائیاں جاری ہیں کیا لگتا ہے کتنے لوگ اور ہو سکتے ہیں جی بالکل دیکھیں جس طرف پر یہ آتھا ہوا ہے وہاں پر سورس آف انفرمیشن کا جو گیپ ہے وہ موجود ہے وہاں پر سگنل پرابلم بھی ہے انتظامیہ کے ساتھ کنیکٹیوٹی بھی مسئلہ آتا ہے اور یہ بالکل آزاد کشمیر اور پاکستان کو ملانے ملے گئے کہ درمیان یہ حدثہ ہوا ہے اور وہاں پر ابھی تک حتمی جو لیسٹ ہے وہ زیلی انتظامیہ کی طرف سے جاری کی جائے گی چونکہ کچھ جو سخمی ہیں ان کو قریبی اسکتال میں بھی شپٹ کیا گیا ہو اور حتمی لیسٹ جو ہے وہ تھوڑی دیر بعد جائے حدثہ پر پہنچنے کے بعد زیلی انتظامیہ جاری کرے گی ابھی کون کون سی ٹیم میں موجود ہیں جائے حدثہ پر کون کون سی ٹیم کون کون سی ریسکیو ٹیم سے سب موجود ہیں جائے حدثہ پر جب آپ نے زیلی انتظامیہ سے بات کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ریسکیو ٹیم میں اور زیلی انتظامیہ میں جوائن کیا ہے عمر فاروق ڈپٹی کمیشن پلندرین نے عمر فاروق صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ سر افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے بتایا یہی جا رہا ہے کہ ریسکیو کا عمل ابھی بھی جاری ہے سر آپ کیا تفسیرات بتائیں گے بہت ہی علم لاکہ حدثہ پیش آیا آج یہ پلندری ازار کا شکریہ کی باڑی تھی اس میں بیس سے بائیس موت ہو چکی ہے اس دنگ تک اور ایک شدید زخمی ہے ریسکیو ابھی جاری ہے اور ایبولینسی زیرا ریسکیو کے باقی بھی جو سٹاف ہے ہم نے روانہ کر دی ہے تاکہ جو ڈیڈ باڈیز ہیں ان کو شفٹ کیا جا سکتے ہیں ڈیڈ باڈیز کو شفٹ کیا جا چکا ہے سر ریسکیو کا عمل کیا مکمل کر لیا گیا ہے یا ابھی بھی جاری ہے جی جی ریسکیو کا عمل مکمل کر لیا گیا ہے تو ابھی تک جو ہمارے پاس اپ ڈیٹس ہیں کہ بیس سے بائیس افراد بہاں کے اور تیس سے زائد زخمی ہے تو ٹوٹل یہی ہیں ایک ایک زخمی میں ایک شدید زخمی ہے اور بیس سے بائیس افراد جانبھاک ہوئے ہیں سر بس کہاں سے کہاں جا رہی تھی واقعہ کس طرح سے پیش آیا یہ بس اپنٹی سے پلندری آ رہی تھی اور اس کو روڈ اکسپلیٹ ہوا ہے کسی سانی خرابی کی وجہ سے سر اب جو مناظر سکرین پر ہم دکھا رہے ہیں تو یہ روڈ کافی خراب لگ رہا ہے یہ کیونکہ ہم عمومی طور پر دیکھتے ہیں کہ اسی روڈ پر بسیں کافی تیز سپیڈ میں جا رہی ہوتی ہیں اور اس طرح کے واقعات پیش آئیتے ہیں سر اس کے لیے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں جی روڈ خراب نہیں ہے روڈ یہ پنجاب والی سائٹ پہ ہے راول بینڈی پنجاب والی سائٹ پہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے روڈ بلکل ٹھیک تھی گاڑی میں کسی فنی خرابی کی وجہ سے حادثہ پیش آئیت ابھی تک کی ابھی تک یہی اطلاعات آئی ہیں کہ ابھی تک روڈ خراب نہیں تھا لیکن گاڑی میں فنی خرابی کے باعث یہ حادثہ پیش آیا ہے سر ایسا ہی ہے امر فاروڈ ڈپٹی کمیشنر ہم آج ساتھ موجود تھے سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ ازاد کشمیر میں مصافر بس کھائی میں جا گری حادثے میں بیس افراد جاں بہاک ہو گئے ہیں بس راورپنڈی سے راولا کوڈ جا رہی تھی آمی آج ساتھ موجود تھے امر فاروڈ ڈپٹی کمیشنر سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ امناز خانہ آمی آج ساتھ موجود اب بھی ہیں امناز ابھی تک یہی بتایا گیا ہے ڈپٹی کمیشنر کے جانت سے کہ ریسکیو کا جو عمل ہے وہ مکمل کیا جا چکا ہے بس فنی خرابی کے باعث جو بتایا جا رہا ہے کہ بریک فیل ہو گئے تو اس کے بعد کھائی میں جا گری ہے آپ کے پاس مزید کوئی اپ ڈیٹس آئی ہیں دی بلکل دیکھیں اس سے پہلے بھی آزاد کشمیر میں کئی حدثات ہو چکے ہیں جس کے اوپر وزیراعظم آزاد کشمیر نے سختی سے نوٹس لیا تھا کہ میکمہ ٹرانسپورٹ کو فال کیا جائے اور گاڑیوں کی فٹنس نہ چک ہونے کے باعث آزاد کشمیر میں آئے روز آدھات بڑھتے جا رہے ہیں اور یہ موجودہ حکومت کے اوپر ایک بڑا سوالیا نشان ہے کہ میکمہ ٹرانسپورٹ ہونے کے باوجود بھی گاڑیوں کی فٹنس جب وہ سفر پہ روانہ ہوتی ہیں جب وہ ٹائم پہ نکلتی ہیں پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے تو ان کو چیک نہیں کیا جاتا جس کی وجہ سے آئے روز کیم کی جو جانے ہیں وہ ضیعہ ہو رہی ہیں امناز ابھی تو انہوں نے جمعہ سائر عمر فاروق صاحب تھے انہوں نے کہا کہ ہم ابھی بات کریں کہ راولپنڈی اور راولا کوٹ یعنی کہ پنجاب پاکستان اور آزاد کشمیر کو ملانے والی جو سڑک تھی ادھر ڈپٹی کمیشنر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ ہوا ہی پنجاب پر اور وہاں کے روڈ بلکل صحیح تھے جی بلکل دیکھیں چونکہ یہ جو بریج ہے جسے آزاد پتن کہا جاتا ہے یہ آزاد کشمیر اور پاکستان کو ملانے کے لیے کردار ادا کرتا ہے اور اس کے قریب ہی حدثہ ہوا ہے اور یہ جو حدثہ ہوا ہے دوسری سائیڈ ہوا ہے چونکہ ذلی انتظامیہ جو ہولڈ کرتی ہے وہ پلندر کی کاری ہے اس وجہ سے وہ وہاں پہ پہ پہنچے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہاں پہ پہ پہلے بھی حدثات ہو چکے ہیں وہاں پہ کوئی سیفٹی وال کی پہلے بھی سرائے کے حدثات کھوتے رہتے ہیں آزاد کشمیر میں مصافر بس کھائی میں جا گئی حدثے میں بیس افراج جا پہاک ایک زخمی ہوا بس راولپنڈی سے راولا کوٹ جا رہی تھی ڈیپٹی کمیشنر عمر فاروق ہمارے ساتھ تھے امناس خان نمائندہ آج نیوز آپ دونوں کا وقت بہت شکریہ